اگر آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں تو آپ نے انگریزوں کے موں سے بیڈو پاکو بارا ماسا ضرور سنا ہوگا ویدیشیوں کی زبان پر کیسے یہ اترا کھنڈی گیت چڑھا اس کی وجہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے دیکھئے کیسے ویدیشی بیڈو پاکو بارا ماسا کو گا رہے ہیں وہ بھی اپنے انداز میں موسیقی ایسے ہی نہ جانے کتنے دیشیوں کے چڑھچوں میں بیڈو پاکو بارا ماسا بچتا ہے ویدیشیوں کے موں سے بیڈو پاکو بارا ماسا سننا ہے تو آپ کو ایسے ہی کئی ویڈیوز یوٹیوب پر مل جائیں گے ان میں سے کچھ ویڈیوز کافی وائرل بھی ہوئے تھے ابھی تک آپ نے ان ویڈیوز کو یوٹیوب پر دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ ان وائرل ویڈیوز کا سچ جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اوتراخن کا یہ گیت اب کئی دیشوں کے چڑھچوں میں وشیش سماروں میں بجایا جاتا ہے اس پرستوطی میں ہم آپ کو صرف اس وائرل ویڈیو کا سچ ہی نہیں بلکہ اس محلہ کے بارے میں بھی بتائیں گے جس کی وجہ سے آج بیڈو پاکو دنیا بھر کے چڑھچوں میں بچتا ہے بیڈو پاکو بارہ ماسہ گیت جب پہلی بار گایا گیا تو اس کی پہچان ایک کماؤنی گیت کی تھی لیکن بعد میں یہ اوتراخن کی ہی پہچان بن گیا دیش کے پہلے پردھان منتری پنڈت جوہلال نیرو کے پسندیدہ گیتوں میں یہ شامل رہا پچاس کے دشک میں روس کے موسکو ریڈیو سمیت کئی سماجواتی دیشوں کے ریڈیو پر بیڈو پاکو بجا بیڈو پاکو کو کئی گائیکوں نے کئی دھنگ سے گایا ہے کلاسیکل سنگر جگجیت سنگھ نسات نے اسے اپنے انداز میں گایا تو وہیں سرمنی اگنی ورما نے اسے ستار پر بھی بجایا بولی ووڈ سے لے کر ہنسراج رگونشی تک کوئی بھی اس گیت کے جادو سے اچھوٹا نہیں رہ پایا ہے یہی وجہ ہے کہ اس گانے کا ایک ورزن دیشوں میں بھی کافی پاپلر ہے خاص کر چرچوں میں یہ ورزن کافی زیادہ گایا جاتا ہے اس ورزن کو کس نے بنایا کیسے بیڈو پاکو ان دیشوں میں پہنچا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے جان لے کہ سپین، فرانس، امریکہ، دکشن افریکہ سمیت کئی دیشوں کے چرچوں میں اس گیت کو کورس میں گایا جاتا ہے اسے کورل سنگنگ میں بھی گایا جاتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اس دھن کے بارے میں بتاتے ہیں بیڈو پاکو کی یہ دھن اوریجنل دھن سے تھوڑی الگ ہے اور اس دھن کو ایسے تیار کیا گیا ہے کہ اسے ایک گروپ میں یعنی کی کورس میں گایا جا سکیں یہ ورزن میں کورل سنگنگ کا اہم حصہ بن چکی ہے بیڈو پاکو کی اس دھن کو سب سے پہلے پبلش کیا گیا تھا دو ہزار چودہ میں امریکہ کے نیشنل میوزک پبلشرز نے اسے پبلش کیا تو اب سوال اٹھتا ہے کہ اس دھن کو کس نے تیار کیا تو دھن تیار کرنے والے کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس دھن کو ایلینا سارکوہ کورل سیریز کے لیے پیش کیا گیا تھا ایلینا سارکوہ روسی مول کی امریکی کورل سنگر ہیں جو دنیا بھر میں کورل سنگنگ کرتی ہیں حالانکہ ایلینا وہ محلہ نہیں ہے جنہوں نے اس دھن کو تیار کیا ہے اس دھن کو تیار کرنے کا شرے جاتا ہے میگن کنلین کو کناڑا کی میگن کنلین اوکسپورڈ یونیورسٹی میں پہلی میلہ کوئر کنڈکٹر رہ چکی ہیں میگن کورل سنگنگ میں گائے جانے والے دھنوں کو تیار کرنے کے لیے جانے جاتی ہیں جب آپ انٹرنیٹ پر بیڈو پاکو کورل دھن سرچ کرتے ہیں تو لگ بک سبھی جگہ آپ کو میگن کنلین کی ہی ارینج کی گئی دھن سنائی پڑتی ہے حالانکہ دیش اور جگہ کے حساب سے یہ بتانا مشکل ہے لیکن کورس میں جب یہ گیت گایا جاتا ہے تو گانے والے اپنے ڈانس کا انپوٹ بھی ضرور اس میں جوڑ دیتے ہیں دنیا بھر میں آج بیڈو پاکو اتراخن کی پہچان بن چکا ہے دیشی ہو یا ویدیشی یہ اتراخن کا ایک ماتر ایسا گیت ہے جسے کوئی بھی اور کہیں بھی گا سکتا ہے بیڈو پاکو گیت پر گرب کریے اور ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ پرستتی کیسی لگی بکس میں ضرور لکھیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے بہتر سے بہتر کانٹنٹ پیش کر سکیں اور آپ کی سجاؤں کو اپنے کانٹنٹ میں شامل کر سکیں شکریہ